میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راز اور یہاں سے جو ہے وہ عدالتی اشتہاری ہیں عدالتوں نے ان کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر صدائیں دی ہیں اس ملک کا پیسہ لوٹنے کے اوپر صدائیں دی ہیں اور بھگوڑے بن کے ملک سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس ملک کے اندر یہ بھاگ کر گئے ہیں وہ ملک بھی اب ان کو وہاں نہیں رکھنا چاہتا اور یہ دربدر ہیں اس وقت اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان آئے اور آ کر یہاں پر اپنی سزا پوری کر دی پی ڈی ایم کا آج پھر اسلامباد میں جلاس ہو رہا ہے اور سپرائی جلاس ہے شباز شریف بھی اس میں شریک ہیں پی ڈی ایم دوبارہ سے سببنزی کری ہے حکمت کیا دیکھیں آج جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ایک نئی چینج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آج پی ڈی ایم میں ہمیں میم نظر نہیں آ رہی اور میم کی جگہ جو ہے وہ شین جو ہے وہ آگے نظر آ رہی ہے اور یہ جو میم اور شین کی لڑائی ہے یہ کہ ایک پی ڈی ایم پاؤں پکڑنے والی ہے اور ایک پی ڈی ایم مضاحمت کرنے والی ہے اب دیکھنا ہے کہ کون سی پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے آتی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیروزگاروں کا اجتماع ہے اور یہ وہ سیاسی بیروزگار ہیں جن کے اسطیفے جن کے دھرنے جن کے عدم اعتماد لانگ مارچے سارے جو ہے وہ اس کا بیانیاں موں کے بل نیچے پڑا ہوا ہے اور اب جو ہے وہ یہ روتے دھوتے رہیں گے ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے انتخابات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں انتخابی سراحات کے اوپر آ کر کام کریں ای وی ایم کے اوپر کام کریں بیرونے ملک ووٹرز کو رائٹ دینے کے اوپر کام کریں سرے پی ڈی ایم کے دو چہرے 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 یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں اگر آپ کو کسی سٹیج پہ میم اور شیر میں سے ایک سلیکٹ کرنا پڑے تو کسے کریں دیکھیں یہ تو کس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ تو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ بات کریں گے جو پارلیمان کا حصہ ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں اور ہم قومی ایشوز کے اوپر بات کریں گے لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم قومی ایشوز کے نام کے اوپر قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر ذاتی سلامتی کو آگے رکھیں تو وہ پھر ناممکن نواز شریف عدالتوں سے اشتہاری ہیں بھگوڑے باپس آئیں عدالت کا سامنا کریں ایسا کہنا تب فرق حبیب کا جو اس وقت میریے سے گفتگو کر رہے ہیں